موسیقی دوسرے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے لیسن میں ہم لوگ انہیں اڈوبی الیسٹریٹر میں ٹائپ ٹول کے حوالے سے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ الیسٹریٹر میں ہم پوائنٹر ٹیکس کس طرح سے لیتے ہیں اور اسی طرح سے ہم پیراگراف ٹیکس کو کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں یا ایڈٹ کرتے ہیں ہم لوگوں نے پچھلے لیسن میں کریکٹر پینل جو ہے ٹائپ ٹول کے اندر جو کہ بہت امپورٹن چیز ہے جہاں پہ ایکچلی ہم اپنے ٹیکس کی فارمٹنگ کر رہے ہوتے ہیں سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا لیکن پچھلے لیسن میں کچھ آپشنز کریکٹر پینل کی جو ہیں وہ رہ گئی تھی جو کہ اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو چلے چلتے ہیں الیسٹریٹر کی طرف اور ایکسپلور کرتے ہیں ٹائپ ٹول کو جی تو دوستو یہ میں نے وہی والا سینٹنس ہے دوبارہ یہاں پہ ٹائپ کر کے رکھا ہے ٹائپ ٹول کے مدد سے پوائنٹر ٹیکس سے میں نے یہ لیا ہے ٹائپوگریفی اس امپورٹن ان گرافک دیزائن اور یہ میں یہاں پہ یہی سینٹنس دوبارہ اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے اور آپ لوگوں کو بلکل ذہنوں میں محفوظ ہو جائے کہ ٹائپوگریفی گرافک دیزائن کے لیے کس قدر امپورٹنٹ ہے تو چلے میں کچھ مزید آپشنز آپ کو کریکٹر پینل کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں ٹائپ ٹول میں یہ جو دو تین آپشنز اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کریکٹر پینل کے یہ وہ آپشنز ہیں جو کہ بیسیکلی ڈریکٹلی ٹائپوگریفی کے کانسپس کے طور پر بھی ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک آپشن ہمارے پاس موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آئیکن ہے جس پہ میں آکے اگر کرسر کو میں یہاں پہ ہولڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھا ہوا آتا ہے جی ٹریکنگ فور ایڈر سیلیکٹیڈ کریکٹرز دوستو یہ ٹریکنگ کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں ٹریکنگ بیسیکلی ٹائپوگریفی کا ایک کانسپٹ ہے جس کے اندر ہم کسی بھی جملے میں لکھے ہوئے جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا ہوریزونٹل ڈسٹنس مینج کرتے ہیں یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آئلفابیٹس کے بیچ میں ہوریزونٹلی سپیسنگ کس قدر موجود ہے اس کو ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں تو چلیں یہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دوستو اس کے دو طریقے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپر ایرو اور لوہر ایرو ہمارے پاس موجود ہے اگر میں اپر ایرو پہ کلک کروں اور اس پہ میں یہاں پہ ہولڈ کر لوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو الفاظ بیٹس ہیں ان کا ہوریزونٹل ڈسٹنس ہاپس میں بڑھتا جا رہا ہے اور یہاں پہ غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ تمام الفاظ بیٹس کے بیچ میں جو سینٹر میں جو سپیسز آ رہی ہیں وہ سپیسز ایک طرح کی کریئٹ ہو رہی ہیں یعنی اگر یہ گرافک ورڈ لکھا ہے تو جی آر اے پی ایچ آئے اور سی کے درمیان ایک جیسی سپیس جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی اسی طرح سے اگر یہ میں لوہر ایرو پہ ہولڈ رکھوں کلک کر کے تو یہ میری سپیس جو ہے وہ کم ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں اور یہ پینل جو ہے اپنا یہ میں تھوڑا سا یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ لے جانتا تاکہ آپ کو کلیرل ہی نظر آئے اچھا اسی طرح سے ہم یہاں پہ اگر کلک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ آپشنز موجود ہیں پوزیٹیو میں بھی ہم پلس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور مائنس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں پلس میں ہم جتنا ایڈ کرتے جائیں گے تو سپیس جہاں وہ اتنی بڑھتی جائے گی آلفابٹس کے بیچ میں اور ہم جتنا نیگٹیو میں لے کے جائیں گے ویلیو کو اتنی ہی سپیس جہاں وہ گھٹ جائے گی جس طرح سے یہ مائنس ہنڈرڈ میں نے ویلیو لگائی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلفابٹس بلکل ایک دوسرے کے اندر جہاں وہ مرج ہوتے ہوئے ہمیں فیل ہو رہے ہیں تو اس کو میں جو ہے واپس لے کے آتا ہوں زیرو پہ جو کہ نارمل میرے پاس جو ہے وہ سپیس اویلیبل ہے اس وجہ یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ٹریکنگ کی مدد سے ہم لوگ اس طرح سے آلفابٹس کے آپس کی جو سپیسز ہیں ان کو ہم مینج کرتے ہیں اچھا اب میں ایک اور چیز آپ کو بتانے لگوں لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ کیا کروں گا میں ٹائپ ٹول میں جا کے یہاں پہ ٹیکس باکس ایک لوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پیراگراف لے لیا ہے میں یہاں سے اس کا فونٹ سائز تھوڑا سا جو ہے وہ چھوٹا کر دیتا ہوں میں اس کو فلحال فورٹین کا سائز لگا رہا ہوں اب یہ میرے پاس تقریباً چار پانچ لائنز آ گئی ہیں اچھا میں اس کو سیلیک کرتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس ایک آپشن مزید آویلیبل ہے سیٹ دل لیڈنگ دوستو لیڈنگ کا مطلب ہے ٹائپ آگریفی کے اندر کہ آپ لائنز کی ورٹیکل سپیس کو مینج کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے تو اس پیراگراف میں جتنی لائنیں اوپر نیچے لکھی گئی ہیں ان کی جو ورٹیکل سپیسنگ آپس میں ہے اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں لیڈنگ کے تھوڑ اگر میں یہاں سے اپر ایرو کو سیلیک کروں تو یہ دیکھیں یہ جو دسٹنس ہے ورٹیکل دسٹنس ہے میری لائنوں کے بیچ میں یہ بڑھتا جا رہا ہے اسی طرح سے اس کو میں جو ہے وہ کم بھی کر سکتا ہوں اور زیادہ بھی کر سکتا ہوں اگر میں یہ فور اگزامپل سکس پہ لے کے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الفاظ جو لائنز ہیں وہ بالکل آپس میں جمبل اپ ہوتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اسی طرح سے میں دیکھ سکتا ہوں فورٹین پہ مجھے یہ کافی سٹانڈرڈ لگ رہا ہے مناسب لگ رہا ہے اور اس کے علاوہ ہم اس کو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں اکثر ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ illustrator خود سے مینج کرے اس سپیسنگ کو تو ہم یہ auto کی ایک option ہے اس کو click کر کے رکھتے ہیں اگر آپ auto پہ click کریں گے تو illustrator خود با خود ہی leading کو جو ہے وہ اپنے آپ set کر دے گا اچھا جی یہ ہو گئی آپ کی leading اب میں دوبارہ سے pointer text لے رہا ہوں تھوڑا سا یہ pointer text دوستو میں اسی لئے لے رہا ہوں تاکہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک اور نیا concept جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں پرس لیٹ می ٹائپ دس یہ لیں جی ہمارا جو ہے وہ pointer text آ گیا اچھا یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور option موجود ہے جس کو کہتے ہیں جی kerning kerning کا مطلب کیا ہے دوستو kerning کا مطلب ہے پہلے ہم نے جب فرسٹ option کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو alphabets تھے ان کی horizontal spaces کو manage کیا لیکن جب ہم اس طرح سے spaces کو manage کیا رہے تھے تو تمام spaces evenly آ رہی تھیں اب ہمارے پاس کیا ہے اب ہمارے پاس ایک option ہے kerning کے اندر kerning کے مطلب سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی سے دو alphabets کی آپس کی جو spaces ہیں ان کو ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بلکہ میں یہ sentence جو ہے یہ میں یہاں سے erase کر رہا ہوں اور میں یہاں پہ ایک single word type کر رہا ہوں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں جی text اور اس کا میں size تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں اچھا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ t اور e کے درمیان جو space ہے وہ آپ کو کافی زیادہ لگ رہی ہے جبکہ e اور x اور t کے درمیان میں جو space ہے وہ کافی آپ کو even لگ رہی ہے تو ہم یہاں سے کیا کرتے ہیں کہ ہم t press کرتے ہیں یہاں پہ آکے click کرتے ہیں اور ہم یہاں سے اس space کو جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر ہم plus میں جائیں گے تو بڑھتی جائے گی اگر ہم minus میں آئیں گے تو یہ space جو ہے یہ گھٹتی جائے گی اسی طرح سے آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ arrow key alt press کر کے رکھیں اور right arrow key سے اگر آپ اس کو دور لے کے جا سکتے ہیں اور left arrow key سے e کو t کے قریب لے کے آ سکتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے کرننگ کے اندر کتنے آرام سے کسی بھی دو alphabets کے بیچ میں جو horizontal spaces ہیں ان کو ہم نے manage کیا اچھا جی یہ بہت important concepts تھے جو یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیئے اب مزید میں کچھ چیزیں یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ مزید options ہیں ان کے حوالے سے guide کرتا چلوں میں یہ dummy text لے رہا ہوں فی الحال اور یہ ہم دیکھتے ہیں جی نیچے ہمارے پاس کیا available ہے دوستو یہاں پہ ہمارے پاس vertical scale کی option موجود ہے ہم vertically اپنے text کا جو size ہے وہ بڑھا سکتے ہیں لیکن again یاد رکھیں اگر ہم صرف vertically اپنے text کا space بڑھائیں گے تو وہ vertically distort ہو جائے گا اس لئے اگر آپ vertically بڑھائیں تو یاد رکھیں آپ horizontally بھی اس کا جو size ہے وہ بھی بڑھائیں جو کی option آپ کے پاس بالکل یہاں پہ right پہ available ہے اس پہ اگر آپ click کریں گے تو آپ کا جو horizontal size ہے وہ بڑھتا جائے گا text کا اچھا جیسی طرح سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس baseline shift کی ایک option ہے اس کی مدد سے baseline جو ہے وہ آپ کی کسی بھی sentence کی وہ اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف shift ہو سکتی ہے یہاں پہ اب آ جاتے ہیں جی نیچے اچھا نیچے یہاں پہ ہمارے پاس کچھ یہ t لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پہ لکھا ہے all caps all caps کا مطلب ہے کہ تمام alphabets capital ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہے جی small caps small caps کا مطلب ہے کہ جو پہلا alphabets ہے word کا وہ capital رہے گا باقی جو ہیں ان کا size جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو چھوٹا ملے گا اس کے بعد ایک option ہے جی سپر script کی دوستو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ پڑھتے تھے math کے اندر x square پلس y square اب یہ جو square والی جو option تھی یہ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں یہ میں نے لکھا ہے x2 پلس y2 اب یہ 2 کو میں select کرتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ آکے کر دیتا ہوں سپر script تو یہ آپ دیکھیں کہ بالکل جسا math کے formula میں square اوپر لکھا ہوتا تھا اس طرح سے یہ سپر script میں اوپر چلا گیا ہے اسی طرح سے میں اس کو delete کرتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں capital o اور اس کے بعد two اب یہ جو two ہے آپ کو پتا یہ chemistry کا ایک formula ہے اب اس میں two کو جانا چاہیے نیچے تو یہاں پہ میں two کو select کرتا ہوں اور میں یہاں پہ آکے سبسکرپٹ کے اوپر جو ہے وہ click کر دیتا ہوں جیسی سبسکرپٹ پہ میں click کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا two ہے یہ نیچے چلا گیا ہمارے پاس اچھا ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ یہ والی option جب ہم use کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم on ہی چھوڑ دیتے ہیں جس سے بعد میں جو ہے وہ ہمیں problem ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ option ساتھ ساتھ آپ نے جب بھی آپ explore کریں یا use کریں ساتھ ساتھ آپ off کرتے جائیں یہ ہم نے لیا جی dummy text اور یہ ہمارے پاس دو اور options ہیں ایک یہ ہے underline کی جس سے ہمارا text underline ہو جائے گا میں control z کر رہا ہوں اور ایک یہ ہے strike through کی جس سے ہمارے text کے بیچ میں ایک line add ہو جائے گی دوستو اس لیسن میں ہم نے دیکھا کہ ہم illustrator کے اندر tracking, leading اور kerning جیسی جو important text formatting techniques ہیں ان کو ہم کس طرح سے type tool کی مدد سے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے text کو جو ہے وہ interesting بنا سکتے ہیں اس لیسن میں ہم نے character panel جو ہے وہ complete کر لیا ہے next لیسن میں میں آپ کو type tool کے حوالے سے ہی paragraph کو format کرنا سکھاؤں گا تو ملاقات ہوتی ہے next لیسن میں paragraph text کے ساتھ موسیقی